الحمدللہ یہ ہمارے افتوار درس قرآن کا سلسلہ ہے جس میں ہم سورہ بقرہ کی تقریباً 101 آیت کے ترجمہ اور تفسیر سمات کر چکے آج حاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی حاروت اور ماروت یہ دو فرشتے ہیں ان کے متعلق علماء اسلام کے معابین اختلاف ہے محققین علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو فرشتوں کو اس نے بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کے حقیقت بتلائے اور لوگوں پر واضح کرے کہ جو سہر کے نام سے لوگ مختلف عجیب اور غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں در حقیقت وہ سہر نہیں ہیں وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے سے ان کو روکتے بھی تھے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ جللہ وجدہ القریب نے لوگوں کو آزمانے کیلئے سہر کو نازل فرمایا جس نے سہر یعنی جادو کو سیکھ کر اس پر عمل کیا اور اس کا اعتقاد رکھا جو کفریہ کلبات پر مشتمل ہو تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور جس نے سہر کو نہیں سیکھا یا جادو کے ضرر سے بچنے کیلئے اور اس کی حقیقت کے جاننے کیلئے سیکھا تو سہی لیکن اس پر عمل نہ کیا تو ایسے شخص کا ایمان سلامت رہا اب اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ جادو کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی جب وہ حرام اور گناہ ہیں فرشتوں کو کیوں نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر خیر اور ہر شر کا خالق ہے مثال کے طور پر زہر کھانا اور کلانا حرام ہے خنزیر کھانا حرام ہے شراب پینا حرام ہے لیکن ان تمام کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ جل و جل و جل قریب نے ان کو پیدا فرمایا اور اس کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو آزمانا چاہا کہ روک دیا کہ اس سے قریب بچ جانا اس کو چھوڑ دینا اسی طریقے سے جادو گبی اللہ تبارک و تعالی نے اس نے نازل فرمایا تاکہ اس سے لوگے آدمائش کریں اب ہاروت اور ماروت کے حوالے سے بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے اور جو عوام کے معبین بھی مشہور ہے لیکن محققین علماء اکرام اس روایت کو رد کرتے ہیں پہلے وہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس کا رد جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے بیان کروں گا ابن جریر تبری نے اپنے سنت کے ساتھ حضرت ابن اللہ ابن عباس روایت کیا کہ اللہ تعالی نے آسمان سے فرشتوں کے لئے ایک جھوری کی جب انہوں نے وہاں سے انسانوں کو دیکھا کہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو اللہ جللہ و دو کریم کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے الہ الاعلمین تو نے انسان کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا اور وہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم ان کے جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کچھ کرتے انہوں نے کہا سبحان اللہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم دو فرشتے منتخب کر لو انہوں نے حاروت اور ماروت کو منتخب کر لیا اور انہیں زمین پر بیج دیا گیا تمام چیزیں ان کے لئے حالال کی گئے چار چیزوں سے ان کو روکا گیا شرک کرنے سے چوری سے زنا سے شراب نوشی اور قتل ناحق سے ان چار پانچ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منع فرمایا جب یہ زمین کے اندر آئے تو اس روایت میں لکھا کہ ایک حسین عورت کو انہوں نے دیکھا اس پر یہ فرفتہ ہو گئے اور زنا کا ارتکاب کیا جب اس عورت نے انکار کیا تو انہوں نے اس عورت نے ان پر یہ شرط رکھی کہ شرک کرو اس کے ساتھ قتل کرو شراب پیو تمہیں راضی ہو جاؤں گی برنا نہیں اور اس روایت کے اندر یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جب اس سارے واقعے کو پرشتوں نے اوپر سے دیکھا تو کہا ہے سبحان اللہ اے اللہ جو تو جانتا ہے ہم اس کو نہیں جانتے پھر یہ بھی لکھا کہ حضرت سلمان بن دعوت علیہ السلام جریر صلی اللہ تبارک وطن نے ان کو یہ پیغام دیا فرشتوں کو کہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں جس کو چاہو پسند کر لو تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو پسند کر لیا اور بابل ایک بستی ہے جن میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور مجاہد نے ایک روایت کے اندر یہ بیان کیا کہ زنجیروں کے ساتھ وہ لٹکے ہوئے اور ان کے ٹخنوں کو ان کے گردنوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے ابن جریر طبنی نے اپنے سنت کے ساتھ حضرت علی سے ایک روایت ہی بھی نکل کی کہ فارس میں زورہ نام کے ایک حسین عورت تھی ہاروت اور ماروت اس سے اپنے خواہش پوری کرنے چاہی اور اس نے اسے جادو سیکھا اور اس میں آزم سیکھ کر ہوا آسمان پر چلے گئی اس کو مسخ کر کے ستارہ بنا دیا گیا یہ ایک واقعہ جس کو بعض مفصل نے اپنی تفسروں کے اندر ذکر کیا اور عوام کے دبان پر بھی یہ بہت زیادہ ہے لیکن میں جیسے پہلے عرص کیا کہ حقیقین علماء اس روایت کو باطل قرار دیتے ہیں اور اس روایت کا جو ہم قرآن سے معازنہ کرتے ہیں حدیث سے معازنہ کرتے ہیں تو واقعی یہ باطل ہی نظر آتی ہے مثال کے طور پر انہوں جو یہ کہا کہ زورہ ستارہ جو ہے وہ عورت ہے جن پر یہ دو فریشتے جو ہے فرفتہ ہو گئے تھے تو یہ روایت تو اقلن جو ہے درست نہیں ہو سکتی باطل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زورہ ستارہ آسمان پر شروع سے موجود ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے یہ ساتھ سیارے جو ہے وہ موجود ہے اور زورہ سیارہ اس وقت سے موجود ہے تو اقلن یہ روایت باطل ہے باقی رہ ان فریشتوں کا گناہ کرنا یہ سراسر قرآن مجید کے خلاف ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فریشتوں کے عصبت بیان کی ہے مثال کے طور پر سورہ تحریم کے آیت نمبر چیہ سٹھ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون وہ فریشت اللہ تبارک و تعالی کی حکم کے نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ حکم فرماتا ہے اسے کام کو وہ کرتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل عبادہم مکرمون بلکہ وہ سارے فریشتے اللہ تبارک و تعالی کے مکرم بنتے ہیں لا يسبقونہ بالقول وهم بی امرہی یعملون اور اللہ تبارک و تعالی کے اجازت کے بغیر وہ بات نہیں کرتے وہ اسی کے حکم کی کاربند رہتے ہیں اور سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وهم لا يستقبرون یہ فرشتے تکبر نہیں کرتے یا خافون ربوں من فوقہم وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر ویفعلون ما یؤمرون اور وہی کرتے جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ومن اندہو لا يستقبرون عبادتی ولا استثیرون اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کے عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اللہ تبارک و تعالی کا عبادت کر کے تکتے ہیں یسبیحون اللیلہ والنہار لا يفترون اور وہ جو ہے دن رات اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتے ہیں اور اس تسبیح میں وہ سستی کا اظہار نہیں کرتے تو یہ سارے آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ گناہ سے معصوم ہیں ان سے گناہ ہو نہیں سکتا تو اس روایت کے اندر جو ہے قرآن کریم کی ان آیت کے جو ہے خلاف لا دمارہ آئے اس نے یہ روایت درست نہیں ہے اسے طریقے سے امام فخردین رازی نے اس روایت کو باطل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام روایت فاسد ہیں مردود ہیں اور غیر مقبول ہیں کتاب اللہ میں اس پر کوئی دلالت موجود نہیں ہے قرآن مجید میں فرشتوں کے عصمت بیان کی گئی ہے اور یہ روایات اللہ تبارک و تعالی کے اس بیان کردہ عصمت کے خلاف ہے پھر ارشاد فرماتے ہیں نیز ان روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عاروت اور ماروت کو عذاب دنیا اور عذاب آخرت میں اخدیار دیا گیا حالاً کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے کہ وہ تاہیات شرک کرنے والے کو بھی توبہ اور عذاب آخرت کی درمیان اختیار دیتا ہے دیکھیں اس روایت کے اندر جیسے آپ نے سماعت گیا کہ اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو اختیار دیا چاہے تم دنیا کے عذاب کو لے لو یا آخرت کے لے لو انہوں نے دنیا کے عذاب کو لے لیا امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ یہ بات اقلاً درست نہیں ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو دائمی طور پر اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہو شرک تہراتا ہو اللہ تعالی کی عبادت میں اس شخص کو بھی اللہ تعالی دو چیزوں میں اختیار دیتا ہے یا تو توبہ کر لے اگر توبہ نہیں کرتا تو آخرت میں عذاب دیتا ہے دنیا کے اندر عذاب نہیں دیتا تو جب ایک ایسے بدلے کے لیے جو اللہ تعالی توبے کے محلت دیتا ہے تو یہ اللہ تعالی اپنی سنت جاریہ کے خلاف کیسے کر سکتا ہے کہ فرشتوں کو جو ہے دنیا اور آخرت کے عذاب میں سیکھ کے چن لینے کا جو ہے حکم ارشاد فرمائے اسی طریقے سے جادو کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ جادو کیوں کر سکایا تو کہا اس کی وجہ یہ کیوں زمانے کے اندر جادو کا پہنچ زیادہ رواج تھا اور لوگ جادو سیکھ کر نبوت کا دعویٰ کر لیا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو نادل فرمایا تاکہ لوگوں کو جادو کے حقیقت سے آگاہ کرے اور وہ سچے نبی اور دھوٹے نبی کے اندر تمیز کر سکے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے سہر کو نادل فرمایا تو یہ جو ہے یہ رواد کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے اب ہم قرآن کریم کی طرف آتے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا وہ ہم سماعت کرتے ہیں اللہ جل و جل و جل کریم فرماتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور انہوں نے اس جادو کے پیروی کی جنہی یہود نے جو شہر بابل میں دو فرشتوں حاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ اور یہ دو فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکاتے تھے حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتَّةٌ فَلَا تَقْفُرْ یہاں تک کہ سیکھنے کے لئے جو آنے والے لوگ ہوتے تھے ان سے فرماتے کہ دیکھو ہم تو آزمائش میں ہیں تم کفر مت کرو تم کفر مت کرو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرْلِقُونَ بِي بَيْنَ الْبَرْءِ وَزَوْجِ تو وہ لوگ ان فرشتوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان علیدگی جو ہے کر دیتے تھے وَمَا هُمْ بِدَارْ لِي نَبِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّهِ وَإِذْنِ اللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو کسی قسم کا ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے وَيَتَعَلَّمُنَ مَا يَدُرْهُمَ لَا يَنفَعُهُمْ اور یہ لوگ جو ان فرشتوں سے سیکھ رہے تھے تو یہ ان کو نقصاندہ تھا ان کے لئے اس میں کچھ نفع نہ تھا وَلَقَدْ عَلِقُ لَمَا اِشْتَرَاهُمَا لَوْ فِي الْآخِرْتِ مِنْ خَلَاقِ اور بے شک وہ خوب جانتے تھے اس بات کو جو وہ لے رہے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی یہود ان کو یہ پکا معلوم تھا کہ ہم یہ جو جادو سیکھ رہے ہیں تو جادو جب ہم نے سیکھ لیا اب آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں رہے گا اس لئے کہ جس نے کفیہ کلمات کا جادو سیکھا اور اس پر عمل کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا اور جب دار اسلام سے خارج ہو گیا تو اب آخرت کے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس لئے کہ آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی مومنین کو نباستا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَبِئْ سَبَا سَرَوْ بِهِ أَنفُسُونَ کہ ایسی بری چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آخرت کو فروخت کر ڈالا لو کانو یعلمون کاش وہ جان لیتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنْ وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةُ بِنْ عِنْدِ اللَّهِ خِيْرَ اگر وہ ایمان لاتے اور متقی بنتے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے ثواب پاتے لو کانو یعلمون کاش وہ اس بات کو جان لیتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ثواب جائے وہ اس جادو سے بہتر ہے اللہ جل لفتہ القریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پرودگار عالم ہمیں جادو سے محفوظ فرمائے اور صحیح معلوم ہے قرآن کریم پڑھنے سے اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے مَمْ عَلَيْيَا إِلَّا الْبَلَا